سال 2018 تک انیل دھیرو بھائی امبانی ایڈی ایجی سمو کی کمپنیوں کے پاس 1.72 لاکھ کروڑ روپے کا کرز ہو گیا تھا وہیں اسی سال ایرکسن نے بھی آرکوم پر 1100 کروڑ کی ادھاری کا مقدمہ ٹھوکا جس کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انیل امبانی نے ایرکسن کو ایک مہینے میں پیسے واپس نہیں کیے تو انہیں جیل جانا پڑے گا بھائی کو جیل جانے سے بچانے کے لیے مکیش امبانی آگے آئے ڈائیمنڈ سپون کے ساتھ بزنس ٹائگون بھیرو بھائی امبانی کے گھر پیدا ہوئے مکیش امبانی اور انیل امبانی بھیرو بھائی امبانی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بیسٹ سکول میں پڑھایا بیسٹ کالیج سے ڈگری دلوائی جو لکشری فیسلیٹیز بڑے بھائی مکیش امبانی کو ملی وہی انیل امبانی کو بھی ملی ہیرو بھائی امبانی کے ندھن کے بعد جائداد بھی دونوں میں برابر بٹھی لیکن آج بیس سال بعد مکیش امبانی جہاں بھارت کے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا مہدویب کے امیر آدمی ہیں وہی انیل امبانی کرول پتی سے سیدھا روڑ پتی بن گئے پر ایسا کیسے ہوا کیسے امبانی پریوار کا یہ چراغ جو کبھی عربوں کی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتا تھا کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا وہاں سر سے لے کر پیر تک کرز میں ڈوبا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پیکٹیفائنگ سفر اور بتاتے ہیں آپ کو انیل امبانی کے کنگال ہونے کا اصلی سچ کبھی پکوڑے کا ٹھیلہ لگانے والے دھیروبائی امبانی نے دن رات پسینہ بہاکہ رولائنس انڈسٹریز کی نیو رکھی تھی اور جب تک مکیش امبانی اور انیل امبانی کے پڑھائی پوری ہوئی تب تک تو رولائنس انڈسٹری پورے دیش میں اپنے پیر جمع چوکی تھی اس لیے رولائنس انڈسٹری تھالی میں پروز کر مکیش امبانی اور انیل امبانی کو مل گئی مکیش امبانی اور انیل امبانی کو پتا کا کرونوں کا بزنس ملا تو ساتھ ہی ذمہ داری بھی ملی پیتا کے کھڑے ہوئے بزنس کو آگے بڑھانے کی انیل امبانی شیئر مارکٹ کی کھلاڑی مانے جاتے تھے اس لیے اس دور میں بڑے بھائی کے مقابلے ان کی شورت زیادہ تھی اور وہ بڑی تیزی سے اپنے بھائی سے آگے بھی بڑھ رہے تھے دیروبائی کے زمانے میں وطی معاملے انیل اور عودیوں کی معاملے مکیش استعمالتے تھے لیکن دیروبائی کے ندھن کے بعد رولائنس کا کاروبار مکیش اور انیل امبانی کو وراثت میں مل گیا دونوں میں بعد نے جائدات کے بٹوارے کو لے کر جم کر بیواد دناؤ رہا اور آخر میں دوہزار پانچ میں رولائنس کے دو حصے ہو گئے مکیش امبانی کو پرانا پیٹرو کیمیکل کاروبار ملا تو انیل امبانی کو نئے زمانے کا ٹیلیکوم فانیشل سرویسز اور انرجی کاروبار بٹوارے کے دو سال کے اندر ہی مکیش اور انیل امبانی نے اپنی سمپتی کو کافی بڑھا لیا دوہزار سات میں فوفز کی بھارت کے سب سے امیر آدمیوں کی لسٹ میں دونوں بھائی مکیش اور انیل کا نام شامل تھا اور بڑے بھائی مکیش انیل سے تھوڑا ہی آگے تھے لسٹ کے مطابق دوہزار سات میں انیل امبانی پہنٹالیس ارب ڈالر کے مالک تھے اور مکیش انچاس ارب ڈالر کے دوہزار آٹھ میں رولائنس پاور کے پبلک ایشو سامنے آنے کے بعد لوگوں کو لگنے لگا کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے آگے نکل جائے گا اس سمیں رولائنس پاور کے ایک شیئر کی قیمت ایک ہزار تک پہنچنے کی امید کی جا رہی تھی اور اگر ایسا ہوتا تو شاید سچ میں انیل امبانی مکیش انبانی سے آگے نکل جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج دوہزار اکیس میں مکیش انبانی جہاں چھ لاکھ چوبیس ہزار کروڑ سے زیادہ کے مالک ہیں وہیں بارہ سال پہلے پیتالیس ارب ڈالر کے مالک انیل امبانی اب صرف چھ سو کروڑ کے مالک رہ گئے ہیں کرز میں کیسے ڈوبے انیل امبانی انیل امبانی کے حصے میں پاورٹ ٹیلی کوم اور ریال اسٹیٹ آئے لیکن ان کا شروع سے ہی ٹیلی کوم بزنس میں انٹریس تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ٹیلی کوم انڈسٹری مارڈن ورلڈ کا فیوچر ہے اور یہ انہیں آرام سے بھارت کا سب سے امیرات بھی بنا سکتی ہے اب انیل امبانی کا سوچنا تو تھا لیکن ان کی یہ غلطی ان پر بھاری پڑ گئی ریلائنس کمینکیشن آر کوم کو جب دوہزار دو میں ریلائنس انفو کوم کے نام سے شروع کیا گیا تو کوڈ ڈیویشن ملٹیپل ایکسس میں نے سی ڈی اے میں کچھ چنا جو ریلائنس انڈسٹریز کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی اور وہ اس لیے کیونکہ یہ ٹیکنولوجی ٹو جی اور ٹری جی تک ہی سیمک تھی اور اس لیے جب گلوبل مارکٹ میں پور جی اور پائی جی نے انٹری ماری تو آر کوم ٹیلی کوم کی ریز میں دوسری کمپنیوں سے پیچھے رہ گیا آر کوم کو مارکٹ میں بنائے رکھنے کے لیے انیل امبانی بینکوں سے اڈھار لیتے گئے اور سال دوہزار آٹھ میں آر کوم کو اسپیکٹرم ملا تب تک اس کے اوپر پچیس ہزار کروڑ روپے کا کرز ہو گیا تھا انیل امبانی کی دم توڑتی آر کوم کو آخری مار ان کے بھائی موکیش امبانی نہیں دی دراصل جب ریلائنس انڈسٹری کا بڑوارہ ہوا تھا تو اس سمیں دونوں بھائیوں نے پانچ سال کا نون کمپیٹ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کے مطابق دونوں بھائی ایک دوسرے کے بزنس سیکٹرس میں انٹری نہیں کریں گے پر سال دوہزار دس میں موکیش امبانی نے ایگریمنٹ ختم کر دیا اور ٹیلی کوم انڈسٹری میں دھماکی دار انٹری ماری اور دوہزار سولہ میں جب وہ جیو کا سیلاب لے کر آئے اس میں انیل امبانی ہی نہیں بلکہ کئی دوسری ٹیلی کوم کمپنیاں بھی بہ گئی یو پی اے سرکار دوسرے دور کے ختم ہونے تک ٹو جی سپیکٹرم کے گتھت گھوٹالے کی وجہ سے انیل امبانی دو لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ میں بھی فس گئے یہ انیل امبانی گروپ کے لیے ایک اور جھٹکہ ثابت ہوا اسی دوران دوہزار پندرہ میں انیل امبانی نے ڈیفنس سیکٹر میں قدم رکھتے ہوئے پیپا واؤ ڈیفنس کو بھی خرید لیا تھا اور اس کمپنی کے اوپر پہلے سے ہی سات ہزار کروڑ روپے کا کرز تھا اور آگے چل کر یہ کرز قریب دس ہزار سات سو کروڑ روپے تک پہنچ گیا اور آئی ڈی بی آئی بینک اور آئی ایف سی آئی نے اسے ان سی ایل ٹی میں گھسی رکھ لیا سال دوہزار اٹھارہ تک انیل دھیروبائی امبانی ای ڈی ای جی سمو کی کمپنیوں کے پاس ون پوائنٹ سیون ٹو لاکھ کروڑ روپے کا کرز ہو گیا تھا وہیں اسی سال ایریکسن نے بھی آرکوم پر دیارہ سو کروڑ کی ادھاری کا مقدمہ ٹھوکا جس کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انیل امبانی نے ایریکسن کو ایک مہینے میں پیسے واپس نہیں کیے تو انہیں جیل جانا پڑے گا بھائی کو جیل جانے سے بچانے کے لیے مکیش امبانی آگے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی مدد کی کرز کے دلدل میں پوری طرح ڈوب جانے کے بعد اب انیل امبانی کو سمجھا چکا تھا کہ اب ان کے ٹیلی قوم انڈسٹری سے ایکزٹ کرنے میں ہی بھلائی ہے اور انہوں نے ٹیلی قوم انڈسٹری سے ایکزٹ کی گھوشنا کر دی لیکن آرکوم کا کرز اتنا بڑھ چکا تھا کہ انیل امبانی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی 2019 میں آرکوم کے انڈر آنے والی کیبل کمپنی سی جی ایکس نے بھی اپنے آپ کو یو ایس میں دیوالیا گھوشت کر دیا اور 2020 تک آرکوم کا کرز بڑھ کر پچاس ہزار کروڑ پہنچ گیا جس میں چھبیس ہزار کروڑ تو بھارتی بینکوں کا ہی تھا اور اس کی ساری سمپتی سیل پر لگا دی گئی جس پر ہائی اس ویڈ لگانے والوں میں مکہ شمبانی کی ریلائنس انفراتیل اور یو وی ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی تھی پرانے لمبانی کے برے دن کہاں ختم ہونے والے تھے اسی سال چائنہ کے تین بینکز انڈسٹریل انڈ کمیشل بینک آف چائنہ لیمٹیڈ آئی سی بی سی چائنہ ڈیولپنٹ بینک اور ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک آف چائنہ جن سے انہی لمبانی نے اپنے بزنس کے لیے لون لیا تھا انہوں نے انہی لمبانی کے خلاف لندن کوٹ میں 708 ملین ڈالر کا مقدمہ تائر کیا جس کے جواب میں انہی لمبانی نے کوٹ میں اپنے آپ کو دیوالیا بتایا تھا دراصل ٹیلی کوم انڈسٹری پر راج کرنے کے چکر میں انہی لمبانی نے اپنے باقی بزنسز کو بھی کرز میں ڈوبو دیا تھا وہی ان کا دوسرا سب سے بڑا بزنس ریلائنس پاور بھی ان کے غلط فیصلوں کی بھیٹ چڑھ گیا ریلائنس پاور جسے مقمکے شمبانی کا ریلائنس گیس انڈسٹری سستے دام پر گیس سپلائی کرتی تھی اور وہ اس سے اچھے پیسے کما رہے تھے انہیں دوہزار قسم میں گیس پرائزز کو لے کر سینٹرل گورمنٹ سپریم کورٹ لے کر گئی جہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کے اندر کے حق سے سنایا اور صاف کہہ دیا کہ گیس نیشنل ریسورس ہے اس لیے انی لمبانی کو بھی گیس مارکٹ پرائز پر ہی خریدنی ہوگی اور ریلائنس گیس صرف انی لمبانی گروپ کو ہی گیس نہیں بیچے گی اسے دوسری کمپنئیز کو بھی گیس بیچنی ہوگی اس کے بعد ریلائنس پاور کی شیئر سکرنے لگے اور کئی کوششوں کے بعد بھی وہ اسے ڈوبنے سے نہیں بچا پائے اور اس طرح آر قوم کے ساتھ ساتھ انی لمبانی کے ریلائنس پاور، ریلائنس کیپٹل، ریلائنس نیول اینجینرنگ اور ریلائنس انفرسٹرکچر بھی کرز میں ڈوب گئی اور آر قوم کے علاوہ انی لمبانی کے باقی بزنسز پر بھی ابھی 20,389 کروڑ کا کرز باقی ہے جس میں سے اب تک صرف ریلائنس انفرسٹرکچر ہی کرز سے مکتو پائی ہے 2008 میں 4 لاکھ کروڑ کی مارکٹ ویلیو تک پہنچنے والے انی لمبانی گروپ کی کل مارکٹ ویلیو آج صرف 3890 کروڑ رہ گئی ہے اور خود انی لمبانی جو 2008 میں 42 سرب ڈالر کے مالک تھے اب خود کو دیوالیا گوشت کر چکے ہیں ہاں لیکن ریکورڈز کی معنی تو دیوالیا ہونے کے باوجود بھی ابھی انی لمبانی کے پاس 600 کروڑ کی سمپتی ہے جو ان کے نام پر نہیں ان کی وائف اور بچوں کے نام پر ہے وہی ریلائنس پاور اور ٹیلی کوم میں انی لمبانی کو بھلے ہی بہت گھاتا ہوا لیکن ان کی دو اور کمپنیاں ریلائنس کیپٹل اور ریلائنس انفرسٹرکچر اچھی حالت میں ہیں اس لیے کہنا غلط ہوگا کہ وہ ابھی گیم سے باہر ہو گئے ہیں اگر یہ دونوں کمپنیاں فیوچر میں اپنا سائز بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انی لمبانی کے اچھے دن بھی پھر لوٹ آئیں اور وہی دیکھا جائے تو آج انی لمبانی جس بھی حالت میں ہیں اس کے لیے وہی ذمہ دار ہیں عربوں کا بزنس وراست میں ملا لیکن وہ اس وراست کو سمحال نہیں پائے اس لیے تو کہتا ہوں ذمہ دار بنو محنت کرو محنت کروگے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی ورنہ وراست میں عربوں مل جائیں تو وہ بھی ایک دن قتم ہو جائیں گے اور آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں اور رشتیداروں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا